اوکے تو ہم آرٹیکل کی ڈسکشن کر رہے تھے ٹھیک ہے ایک پارڈ میں ہم نے زیادہ تر ڈاک کو پڑھا اب ایک اس کے ساتھ لگ سکتا ہے یہ یونیورسٹی دیکھو نا ہم تو کہتے ہیں جب بھی واول سے شروع ہوگا تو این لگاؤ گے لیکن نہیں این تب لگتا ہے جب اس کا ساؤن جو ہوتا ہے نا علیف سے آئی ٹھیک ہے تو اب یونیورسٹی کا علیف سے نہیں آتا تو آپ این لگاؤ گے ٹھیک ہے اور یہ سنگولر بھی ہے آپ کے پاس اسی طرح آپ کے پاس بہت سی اسی طرح ایگزامپل ہے یوٹینسل ہو گیا یوٹوپیا یوٹوپیا کے بارے میں کبھی آتا ہے یہ ڈریمز ٹھیک ہے یہ خوابوں کی دنیا ٹھیک ہے یونین ہیپی ہارس ہیوڈ ہسپیٹر یوریپین ان ساروں کے ساتھ آپ کیا لگاؤ گے دیکھو نا یوریپین یوز ہے واول ہے ہی بٹ اے لگاؤ گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ سارے کیونکہ اس کا ساؤنڈ علیف سے آپ کے پاس نہیں آتا اس لیے آپ ان کے ساتھ کیا لگاؤ گے اے لگاؤ گے ایونیورسٹی ایوٹینسل ایونیٹ ایوٹوپیا یونیفارہ ٹھیک ہے ایونین اون ایئر ایئر ایہ ایپی اہس ہائی اہی ہیوڈ ہسپیٹر ایوریپین اہ ہوپر ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس آجاتا ہے ان ان ابھی میں رکھت ہے کون سے جو علیف سے ساؤنڈ آئے ٹھیک ہے ایم بی بی ایس ایلل بی ای امبرینا بہتی ایمپورٹن ایگزامپل ہے کئی دفعہ یہ ریپیٹ بھی ہوگا ان ایمپائر ٹھیک ہے ان اگلی ان ایلی فینڈ ان او رنج علی سے یہ سارے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان حرب ان انفلیمیبل ان ہونوریبل ٹھیک ہے اچھا یہ دو لفظ ہیں آپ کے پاس ہوتل ہو گیا آپ کے پاس ہسٹوریکل ہو گیا ان کے ساتھ ای بی یوز ہوتا ہے ان بی یوز ہوتا ہے ہے بٹ زیادہ تر آپ کے پاس کیا یوز ہوتا ہے زیادہ تر ان کے ساتھ این یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر ان کاؤنٹیبل کوئی ناؤن آ جائے ان کاؤنٹیبل آپ کے پاس ہو گیا ٹھیک ہے پلورل آپ کے پاس پراپر ہو گیا تو ان کے ساتھ اے اور این کبھی بھی نہیں لگا سکتا ٹھیک ہے کوئی جملہ دیا ہے وہ ساتھ میں ان کاؤنٹیبل نہ اس میں این لگے ہو تو وہ رن سنٹینس ہوگا وہ سپارڈ ایرر ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے ادھر آپ کا ہوگی کہ یہ جو ڈیش پارٹ ہے یا سی اپشن یا بی اپشن یہ آپ کے پاس غلط ہے کیونکہ اس میں این لگا ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ ان کاؤنٹیبل پلورل ہو گیا آپ کے پاس پراپر رہن ہو گیا ان کے ساتھ این نہیں لگتا ٹھیک ہے اچھا آپ کے پاس جب بھی جملے میں آجائے نا وٹ ٹھیک ہے ایسے جملے ہوگا جس میں ہوگا وٹ سچ ہاو ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ آپ این لگا سکتے اور ایک اور ہے ٹائپ سوٹ کائن ان کے ساتھ آپ این نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے اس طرح یہ وٹ جملے میں موجود ہوگا اور این اگر لگا ہو تو آپ اس جگہ کو ریکراس لگا ہو کہ یہ جگہ رانگ ہے اور جب یہ لفظ موجود ہونا وٹ سچ ٹھیک ہے ہاو تو ان لگا ہو یا یہاں پہ ان لوگوں نے دی لگایا ہو ٹھیک ہے وٹ آ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سچ آ سچ دا نہیں کہتے ہیں اگر دی لگا ہو تو پھر وہ رانگ ہوگا اور اگر ان لگا ہونا آپ کے پاس تو وہ پھر آپ کے پاس کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس دا کی کچھ اور uses آ جاتی ہے اس adjective کی second degree ہوتی ہیں اور وہ وہ پیر فارم میں تاہیر یو گو the sooner you will reach ٹھیک ہے اسی طرح پیر فارم میں میں اگزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ پیر فارم میں ہو تو پھر آپ کیا لگا سکتے ہو آپ وہاں پہ دا لگا ہوگے آپ وہاں پہ اے ان ان نہیں لگا ہوگے ٹھیک ہے اسی طرح adjective کی third degree ہو تو وہاں اس کے ساتھ کیا لگتا ہے اس کے ساتھ بھی دا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے فار اگزامپل آپ کہہ دینا یعنی ساروں کے ساتھ compare کر رہا ہوں among all the among all he is dash he is the strongest وہ ساروں کے ساتھ compare کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے fortune favor dash brave the brave the brave plural بن گئے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سبجیکٹ ور ویگنی میں ہم نے پڑھا ہے کہ adjective کو plural بنانے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں دا لگاتے ہیں ادھر پھر ان تو نہیں لگے گا ہم نے پیچھے کہا نا plural کے ساتھ proper noun کے ساتھ uncountable کے ساتھ ان آپ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے اسی طرح adjective کو plural بنانے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں دا لگاتے ہیں دا لیزی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس آج ہے ordinal ordinal آپ کے پاس کیا ہے first second تال یہ پھر ہم adjective بھی پڑھیں ان کے ساتھ دا لگتا ہے دا first دا second دا third اور cardinal آجائے مطلب one two three تو ان کے ساتھ کوئی دا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیا کہا دا کس کے ساتھ دا لگتا ہے پہلے ویڈیو بھی بتا قریبا ہم نے دا پہ کہا ٹھیک ہے اور almost mcqs آتے ہیں یہی ادھا سے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہمارے discussion کیا ہوتی ہے ختم ہوتی ہے article پہ